لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُودُ اے کاش کی جوانی لوٹاتی کی خواہش رکھنے والے اشخاص کے لیے اے آدھے شباب کی لاسانی دوا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں عبدالوحید صراجی آپ دیکھ رہے ہیں نعیمی صحر جی اسیو چینل کیا آپ ایسی دوا نہیں چاہتے جو مردوں اور عورتوں کے جنسی کمزولیوں کو ختم کر دے کیا آپ ایسی دوا نہیں چاہتے جو آپ کے سوئے ہوئے جذبات کو بیدار کر دے کیا آپ ایسی دوا نہیں چاہتے جو قوت باہ میں اضافہ بھی کرے اور تمام کیمیاوی اجزہ سے پاک و منظہ ہو کیا آپ ایسی دوا نہیں چاہتے جو خون کے ذریعہ جسم کے ہر حصے میں پہنچ کر قوت و تبانائی پیدا کرے کیا آپ ایسی دوا نہیں چاہتے جو دماغ اور آساب کو طاقت دے کر جسم کی کمزوری کو دفع کرے کیا آپ ایسی دوہ نہیں چاہتے جو آپ کے جسم و جان میں امنگ اور حوصلہ پیدا کرے اگر آپ ایسی دوہ چاہتے ہیں تو میں آج آپ کو ایک کمال کی دوہ بتاؤں گا جسے کھا کر آپ کہیں گے یہ واقعی کمال کی دوہ ہے دوستوں یہ دنیا دنیا کا حسن اور اس کی وجد آفری رنگینیاں ہمیشہ مدلتی رہتی ہیں اور حقیقت تو یہ ہے کہ صحت و شباب جب ایک وقت مجتمع ہوتے ہیں تو اسی کا نام زندگی ہے اور اگر یہ رعنائیاں بے وقت ختم ہو جائیں تو دنیا ہی سونی ہو جاتی ہے اور یہی وہ وقت ہے جب اعادہ شباب یا حیات نو کی ضرورت لاحق ہوتی ہے مردوں اور عورتوں کی جنسی کمزوریاں جو آج کر عام ہیں اس طرح کی کمزوری میں مردوں اور عورت یکسا طور پر مختلف ہوتے ہیں ایسے مریض کسی سوسائیٹی کے قابل نہیں رہتے چنانچہ ایسے مریض اپنے آپ کو گزدل کسی کام کے ناقابل اور مذاق کا اتلا تصور کرتے ہیں ہر وقت خیالاتی فاسدہ میں مبتلا بلکہ بعض اوقات اپنے آپ کو پرباد کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں جس کا خامیازہ خود ان کو بگتنا پڑتا ہے جنسی کمزوریوں کے اسباب بھی ہیں اول تو غزائی بدے ددالیاں ہیں نشے والی چیزیں ہیں شراب ہے افیون ہے کوکن ہے تمباکو وغیرہ کی کسرت ہے زہریلی اور آرزی طور پر تحریک پیدا کرنے والی دوائیں ہیں دوسرے مستحلی امراض مثلا ٹائفائی مادیریا خاص کا انفلوینزا تیسرے جو کسرتے چافشانی یا دماغی کام کرنے کی زیادتی تفکرات خیالات کی پریشانی وغیرہ یہ ساری چیزیں بھی زوفے اسباب زوف کی اسباب ہیں اور چوتھے غیر طبعی بدفیلیاں یہ وہی بری عادتیں ہیں جو کی نبے فیصلی اشخاص کے زوف کے باعث ہیں اور یہی وہ اشخاص ہیں جو قدرت کے اس آتیا کو جو ایک معینہ عرصے تک برابر تمام آزائی جسمانی کی قوت برقرار رکھنے والا ہے بری طرح زائے کر دیتے ہیں اور غیر معمولی اور غیر طبعی بدفیلیاں ان کے تمام جسم کو قوت دینے والے غدودوں کو نہایت کمزور بلکہ ناکارہ کر دیتی ہے اور ایسے اشخاص اپنی زندگی کو وبالے جان تصور کرتے ہیں ایسے لوگوں سے میں مشورہ دوں گا ایسے لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں آپ کو آج وہ کمال کی دبا بتانے جا رہا ہوں جس کو آپ کھائیں اور آپ کہیں گے کہ واقعی یہ کمال کی دبا ہے کمال کے اثرات خون کے ذریعے جسم کے ہر حصے میں بھج جاتا ہے جس سے بھرپور طاقت اور قوت و دمانائی حاصل ہوتی ہے اور خابیدہ قوتیں اود کر آتی ہیں مردوں اور عورتوں کے لیے بیقصہ مفید ہے آخر وہ دوا ہے کونیسی وہی دوا ہے اسی دوا کا نام ہی کمال ہے اس دوا کا نام ہی کمال ہے اور اس دوا کو کمال کا نام دیا ہے تیری کمپنی نے تیری کمپنی نے اس دوا کو بنایا ہے جس کا نام رکھا ہے کمال اور واقعی یہ کمال کی دوا ہے کمال کا ماجون ہے کمال بدرجہ آلہ مقبیہ آساب ہے دماغی اور جسمانی کمزوری کو دفع کر کے امنگ اور حوصلہ پیدا کرتی ہے اور جسم میں وظائف زندگی کما حق ہوتا اور پر ادا ہوتا ہے اگر یہ دوا آپ مسلسل استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو پتا چلے گا کہ کمال جو دوا جس کا نام رکھا گیا ہے واقعی وہ کمال کی دوا ہے اس کا استعمال جو ہے روزانہ صبح نہار مو قبل ناشتہ ہاف ٹی سپون یعنی آدھا چمچ آپ اس کو استعمال کریں اور ایک گلاس دودھ اس پر پیئے اللہ تعالی ہم تمامی حضرات کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ عطا فرمائے آج کے لئے بس اتنا ہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ارے بھائی رکیے رکیے آپ نے لائک اور سبسکرائب کیا یا نہیں اگر نہیں کیا ہے تو کر لیں ورنہ آپ تک ہماری ویڈیوز دوبارہ کیسے پہنچیں گی جی کر لیا آپ نے جزاک اللہ خیرن کسیرہ بھائی رکیے